یاروے موڑ مہاروے بس تحسین بس میں نے تمہیں عدالت کی کاروائی سننے سے نہیں روکا اگر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اتنی جلدی اتنی جلدی بھول گئے آپ اپنی اپلوتی بیٹی کو میں اسے کبھی بھی نہیں بول سکتا اگر یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کبھی اس نفع نقصان کے گورک دھندے سے باہر نکل کر بھی سوچ لیا کرے یوسف جمال صاحب فائدہ تو اب بھی آپ کو ہو سکتا ہے کیسے علشبہ کی کبر خود وائن اس کی لاش نکال کر فروغ کرے کیوں یہ بکے گی یہ میڈیکل کالیج والے ہیں نا یہ تو اسی تلاش میں رہتے ہیں مو مانگے دام دیں گے آپ کو مو مانگے فائدہ ہی فائدہ ہے فضول باتیں مت کرو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کس نے کہا تھا تم سے موقع میں کہا اس ضمن ہو میری بیٹی کا گہرا تعلق ہے اس مقدمے سے اور میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گی عدالت میں اس کے بارے میں کرامت شاہ کے بارے میں وہی وہی زمیندار ہے میری بیٹی کی موت کا میری بیٹی کا گہرا تعلق ہے اس مقدمے سے اور میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گی عدالت میں کرامت شاہ کے بارے میں وہی 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 زمیندار ہے میری بیٹی کی موت کا جی ہاں جی صاحب میں نے رضاکارانہ طور پر اپنا بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست کی ہے پرمیشن گرینٹید کرامت شاہ اور علشپا کی شادی مجبوری کا سوادھا تھی کرامت شاہ نے ہمارے اردگرد ایسا جال بنا کہ ہمارے پاس اس کا رشتہ منظور کرنے کے علاوہ اور کئی چارہ نہیں تھا یہ کوئی فلمی عدالت نہیں ہے یور اونرر کہ جب جس کا دل چاہے کھڑا ہو کے بیان دے لگے یہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہے نہ کی شادی بیعہ کا میسیس یوسف جمال کی جذباتی تقریر اس کیس پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی تعلق ہو بھی سکتا یور اونر میری عدالت سے درخواست ہے کہ میسیس تذین کی بات کو غور سے سنا جائے بریسٹر سفدرجنگ اپنے جوش اور جذبات کو کابو میں رکھیں جی ہم بہت پریشر میں تھے کسی کے کہنے پر میرے شوہر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ان پر اوفیشل انکوائری شروع ہو گئی کس کے اشارے پر؟ کرامت شاہ نے کرایا اور کس نے مگر کیوں کیا ہوا؟ اور پھر یوسف جمال کی انکوائری ختم کر دی گئی اور ان کی نوکری بحال کر دی گئی اور یہ احسان ہم پر کرامت شاہ نے کیا مگر کیوں؟ علیش پا کو حاصل کرنے کیلئے ہمیں لالش بھی دیا گیا اور دھمکی بھی اور یہ دھمکی سندل کے ہاتھوں یوسف جمال کو پہنچائی گئی اچھا علیش پا ہر کس تیار نہیں تھی لیکن محسن شاہ کی ناغانی موت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا وہ یہ شاہدی کرنا نہیں چاہتی تھی کب احساس ہوگا تھی؟ کب اگل آئی تھی؟ کب اگل آئی تھی؟ کسوان جب ہم کسوان اور بھکاری ہو کر سپات پہ آ جائیں گے؟ یوسف پلیز تک ایسی کب اگل آئی تھی؟ کب اگل آئی تھی؟ میرا کیس روپر ہو گیا ہے میں دوبارہ سسپنڈ ہو تکا ہوں مگر کیوں؟ کسی خبیش نے ترخواست زائر کرتی ہے کوٹ کی آرڈر سے ہیں اب میں ہی بچکا ہوں ام شور اب میں ہی بچ سکتا ہوں ہم پیر صاحب سے مدد لیں گے اس لئے اسے جاؤں گا میں دباس اس طرح گاؤں کا کہ مجھے اس ناندر سے نکال دیں ہماری اس بیٹی دی وہ آسان بھی خدم کر ڈالا ہے بہت بڑا آسان تھا حالکہ اب تو محسن بھی مر چکا ہے صرف ہم رہ گئے نہیں اب میں خودکشی کرلوں گا اس زندگی سے تو بہت ہی بہتر ہے اللہ نہ کریں بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم روکھی سوکی کھانے میں پوٹڑی میں رہنے گے کبھی صلاح اس کا اکڑا ہوا کپڑا بگر مکھل لگا کے کھا کے دنے تو گنے میں پھن جائے گا کبھی بس اس ٹوپے جا کے بس کے انتظار میں کھڑے ہو کے تو دیکھو اسے دورے سے اگر درب نہ گجا ہے تو پھر مجھے کہنا بات دیں بات دیں بات دیں بات دیں بات دیں وہ تو بہسن سے اشک کرتی تھی چنونی عشق مکر ہم نے اسے مجبور کیا ہم تنگ آگئے تھے کرام اشاہ کے ہتھ کندوں سے کیا کرتے ایک مسئیبت سے نکل دیتے اور ہمیں دوسری مسئیبتیں بھسا دیا جاتا تھا ہم ہم نے مجبور کیا اپنی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی کے مجرمے لیکن لیکن جیسا ہم کیا کرتے کیا کرتے ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا ملائزہ کیجئے یہ ہے علشفہ کا لاس میسیج اس نے مرنے سے پہلے اپنی دوست شمائلہ کو یہ میسیج بھیجاتا اس کی تستیر موبائل کمپنی کے ریکارڈ سے آپ کروا سکتے ہیں میں علشفہ اپنے موصل کے پاس جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کے بغیر یہ دنیا مجھے کبر سے کم نہیں لگتی تم حیران تھی نا کہ میں نے کرامت شاہ کو قبول کیوں کر لیا اور کیا کرتے میرے پاس اس کے بغیر کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا کرامت شاہ کرامت شاہ وہ اپنی خار بھیڑیا ہے جسس اپنی پتہ پر یقین رکھتا ہے صرف اپنی پتہ پر انکار سننے کی عادت نہیں ہے اس میں اپنے مقالف کو سپاہ ہستی سے ایسے مٹا ڈالتا ہے جیسے اس نے اپنے چہیتے بھائی میری محبت میرے محسن کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مٹا ڈالا کس کے لئے ایک لڑکی کے لالج میں آکر میری خاتل میرے لئے اگر میں انکار کرتی نہ وہ مجھے بھی ایسی مار ڈالتا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو میرے محسن کو مار ڈالا لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا میں نے اپنے والدین کی خواہش تو پوری کر دی لیکن کرامت شاہ کو اس کی پہلی شکست کا مزہ بھی چکا دیا انتکام لیے لیسا میں نے اس سے چھو جا مار ڈالتا ہے علشپا میں جانتا ہوں تو مجھ سے محبت نہیں کرتی اگر میں تو کرتا ہوں صرف تم سے قریب ماتانہ میرے علشپا ہاتھ مت لگا مجھے نا پاک ہے تمہارا مجھے تمہارے ہاتھ وہ ہاتھی ہے خون کی کیسا خون کس کا خون کون سی بھو میرے ماتان کا خون جب تم دے بے دردی سے بہا دی یہ محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیسے ہی لگ رہا ہے جسی جسی ہی چوڑا میرے محسن کے خون سے رنگا ہوا ہے اور اسے سچ پوچھو تو میرے محسن کا خون لگا ہے اس میں میں زمدار ہو اپنے محسن کی موت یہ احساس سے دروس وقت میرا گلا گھوڑ رہا ہے اب سے محسن مجھے چھوڑ کر چلا گیا نہ بھی اسے پیار کرتی نہ وہ اپنی چان سے جاتا سب بھی مجھے سوڑا ہے میں جا رہی ہوں اپنے محسن کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ شمال موسیقی پیر صاحب کیس بگڑ چکا ہے آپ کی خاموشی کی وجہ سے خیصلہ کا ہی ہمارے خلاف ہی نہ آیا لیکن کتنے دفعہ آپ کو جرا کے لیے بلائے لیکن آپ کی خاموشی کا روزہ پیٹھتا ہی نہیں ہے موسیقی سائن مرشد بڑی بطنہ میں ہو رہی ہے سائن جتنے موہ اتنی باتیں پگڑی اچھل رہی ہے دستار کا تقدس پاش پاش ہو رہا ہے میں یہاں بھی ان چھوٹے ارزامات سے انکار کیوں نہیں کر دیتا باکی مجھ پہ چھوڑ دیں پھر دیکھیں میرا کمال کہ میں کیا کرتا ہوں بس کر سیتر بس آپ حسلہ نیرا جینے کا نہیں میرے باتشاہ ایسے نہیں بولے آپ کو جینا آگا اپنے لیے نہیں تو اپنے چاہنے والوں کے لیے سائن اپنے سیندھل کے لیے سائن زخم بھر جاتے ہیں وقت کے ساتھ بڑے سے بڑا صدمہ مدھم ہو جاتا ہے لیکن اگر خدا نخواستہ میرے باتشاہ کو کچھ ہو گیا نا تو سائن سینکڑوں غلام اور مرید اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کٹ لیں گے خودکش کر لیں گے انہوں نے کہا ہی کچھ خیال کر لو میرے باتشاہ موسیقی کیا جو گاؤں چھوڑ دیا گاؤں چھوڑ دینا ہی بہتر تھا مجبوری تھی قلیفہ سائی دیکھو تجھے حمد کرنی ہوگی اپنی جان کی پرواہ کیے بخیر ہاں بول کیا کرنا ہے مجھے دیکھ تیرا بیان تیری قواہی پورے مقدمے کا نقشہ بدل دے گی ہمارے بادشاہ کے حق میں اپنے بادشاہ کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں بتا کیا کہنا ہوگا مجھے ماں نے ہتھیار اٹھا لیے بیٹے کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور تجھے ماں پر عملہ کرنا ہے کر دوں گی ٹھیک ہے تو پھر عدالت کو بتا دینا نسرین کی حقیقت نسرین بی بی کا نام لے رہا ہے بڑیری کا نام لے رہا ہے عدب کر عدب اب کوئی عدب احترام نہیں رہا میرے دل میں اس کے لیے اگر وہ ہمارے بادشاہ پر کیچر اچھال رہی تو میں اس کا عدب لحاظ کیوں کروں وہ ہماری دشمن ہے وہ ہمارے پیر سینگ کی ماں ہے مگر سوتینی اگر اس نے اپنے آپ کو ماں سمجھا ہوتا تو کیا موسین شاہ کے قتل کا جھوٹا الزام ہمارے مرشد پر لگاتی ہاں بول عدالت جا کے مجھے کیا کہنا ہوگا یہ تمہیں رکیر صاحب بتائے گا میں ابھی اندر جا رہا ہوں تو انگلاتا ہوں வாய் போபிடி آجائیں موسیقی کون ہی ہے مائی پوپری یہ بیریسٹر سفدر جنگ صاحب ہے پیر کرامت شاہ صاحب کے وکیل ہیں اچھا 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 یہ مائی پوپری وہ جنہوں نے نسرین کے خلاف ریپورٹ لکھوانے کی کوشش کی تھی جی 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 یہ وہی مائی پوپری ہیں پیر بادشاہ نے ان کے ہاتھوں میں جنم لیا اور انہوں نے ان کی پرورج بھی کی ہے ہاں ترشیو رکی میڈا دیکھیں میکیر صاحب ہم لوگ بہت بڑی تینشن ہیں میں بہت رہا ہوں آپ لوگوں سے زیادہ میں پریشان ہوں میرا تو خیلیا داؤ پہ لگا گوا ہے دیکھیں میکیر صاحب وہ جو بھی دعو پیج کھیلنا کھیلیں لیکن اگر آپ ہی مقدمہ ہار گئے تو تو کیا ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی؟ یعنی؟ تو ہو سکتا پھر آپ اپنا سب کو چھاٹ دیں سندگی بھی دیکھیں سمجھ آ گیا آپ ٹینشن نہ لو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا I will try my best چاہی نہیں گونیا بھی مانکتا ہوں گا یو رانر مقدمہ کا بہت گہرہ پہلو نظرانداز ہوتا رہا ہے اب تک کون سا پہلو؟ انتقام جان حسد احساس کم تری مگر کت کا وضاحت کریں میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا یو رانر میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک گواہ پیش کرنے کی جو اس مقدمے سے ہرگز تعلق نہیں لگتی لیکن بے گرون بہت اہم ہے کیا آپ نے کوئی نئی کڑی تلاش کر لی ہے سدیو پرانی سدیو نے برسو اور بھی کئی کردار یہی موجود ہے ہمارے ترمیان فرمیشن گرانٹی یو رانر میں مائی پوپڑی کو زہمت دینا چاہتا باکشن تم نے تو کہا تھا ہوں مر چکی ہاں ویڈیری مجھے تو خمدار میں بولا تھا کہ اسے دفنا دیا ہے تزدیک کی تھی اس نے کہیں ایسا تو نہیں وہ کپر سے اٹھ گیا گئی ہو پکفاس روک کرو ابجیکشن یو رانر وکیل سفائی عدالت کا بفضائع کر دیں مائی پوپڑی کا تو اس سے پہلے کہیں ذکرنی آیا ابجیکشن اوور رولی انصاف کے تقاضوں کے لیے جتنا وقت چاہیے ہوگا عدالت موقع دے گی موسیقا 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 موسیقی بھائی پوپری آپ نے مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی تھی نسرین بی بی کے خلاف عدالت کو ذرا تفصیلات بڑھیں صاحب جی اس نے اس نے نسرین بی بی نے اس نے میرے پیر بادشاہ کی ماں کو زہر دیا تھا اس نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی جو مرٹا اس پہ پڑ گئی اسے اپنی جان بچانے مشکل ہو گئی صاحب جی اس کے پوچھے پوچھے اس سے اس کے سارے گھر والے میری پیرنی کے پیر چاٹ رہے تھے اس سے دعا کرنے کے لیے الکجاہ کر رہے تھے منیتے کر رہے تھے میری پیرنی کے وہ تو اللہ ساہی کا شکر ہے کہ میری پیرنی نے دعا کی جو اللہ ساہی نے قبول کر لی صاحب جی آپ میری باعت کا یقین کریں جو کیا اسی نے کیا میں جوڑ نہیں بولتی اور یہ پوچھے نہ پوچھے اسے ایسا انفراموش سے ایسا کیا کے نہیں کیا اس نے پوچھے پیر بادشاہ کے ساتھ اس کا بیار کرنا صرف ایک ڈھونگ تھا ڈھونگ آپ سب خود سوچیں کہ ایک ستہلی ماں ستہلی بچے سے بھلا کیوں بیار کریں گی ایک دم سے کیسے مبتا جان پڑی اس کی آپ خود سوچیں صاحب جی آپ خود سوچیں کہ ایک ستہلی ماں ایک بچے کو پیار کیوں دے گی غرص تھی اس کو اپنی احش و عشرت کی زندگی چاہیے تھی اسے اپنا زکون چاہیے تھا بلند مقام پہ پونچنا چاہتی تھی بلند مقام پہ بیٹھنا چاہتی تھی اور بیٹھے رہے کر کام تک کام تک آخر آخر اس میں اپنی فطرت دکھا دی ہماری کیسے ہی موکہ ملا تو اپنی بد لیتی پہ اتر آئی بد لائے لینے پہ اتر آئی میرے پیر بادشاہ سے اپنا سوکن بند دکھانے پہ اتر آئی یہ آرات آپ جذباتی ہو رہی ہے پوپڑی صاحبہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا کرامت شاہ کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے صاحب جی بڑا گہرہ تلک ہے آپ پہلے میری پوری کہانی تو سن لے اس کے بعد بیسلہ دے ہم کو اللہ صحیح کا بس دے جی سنائیے صحیح شاہ میر نے نسرین کو دتکار دیا تھا اور میری بیٹنی سے شادی کر لی تھی بس تب سے یہ نسرین جل بھن رہی تھی اس نے اپنی جل سی نکالی اس کے باپ اور بھائی نے بھاری بھاری رکم وصول کی اور پھر اور پھر یوں آگے موسیقی 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 جت صاحب میں نے بہت سوچ سمجھ گئی ایف آئر گٹوائی ہے اس بھروسے کے ساتھ کہ مجھے اس عدالت سے انصاف ملے گا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ موسیقی 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 ملور موسیقی 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 جب یہ پیدا ہوئے تھی تو میری گود میں آئے جب جب یہ بھوک کے لئے چلائے انہیں سگے بیٹے سے زیادہ میں نے انہیں ترجی دی جت صاحب میں میں بچپت میں ان کا گلہ گھونٹ سکتی تھی اور کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوتا لیکن میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو پھر کیا ہو گیا آپ کو میں میں ایک بیٹے کا خون دوسرے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی جیسے آپ کتل کہہ رہی ہیں وہ ہوا کیوں تھا حابیل اور کابیل کی جن میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا لہو پی لیا وجہ بتائیں گے رکابت صرف اور صرف رکابت دونوں بھائی ایک ہی لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے تھے میری سمجھانے پر محسن شاہ نے علیشبہ سے دسپرداری کا سوچ لیا تھا صرف پڑے بھائی کی خاطر نہیں لیکن کرامد شاہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ حسن شاہ کے جیتے جی کہ علیشبہ کو کبھی حاصل نہیں کر سکتی لہذا گتھی سلج گئی یور اونر معاملہ بلکل صاف ہو چکا ہے کوئی بھی ماں شک و شبے کی بنیاد پر اتنا سنگین الزام نہیں لگائے گی یور اونر محسن شاہ کا قتل گیس ٹاؤس کے کمرے میں ہوا تھا اور وہ اس شہر میں موجود جبکہ کرامد شاہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ قاتل کیسے ہوئے قاتل کا مہارت سامنے آ چکا ہے اور قاتل کے چہرے سے نقاب بھی ہٹ چکا ہے نتیجہ اخص کر لینا ان کا کام نہیں ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوا بیریسٹر سفدرجم بچوں کی طرح بحث کر رہے ہیں یور اونر بیان غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے رپورٹس تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پسٹول کی گولی سے اگر کسی کو مارا جائے تو مجرم کون ہوگا پسٹول کی گولی یا ہتھیار استعمال کرنے والا آپ اپنے باپ کی وضاعت کریں یور اونر کرامت شاہ کے موسٹ اوبیڈینٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں ضروری نہیں یور اونر کہ کرامت شاہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں فیر صاحب فیر کرامت شاہ بولیں آپ کی خاموشی اقبال جروع میں ڈھٹی جا رہی ہے آپ کو بولنا بڑے گا کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیا نہیں کیا بول دیں کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا ماں کی خوشی سر آنکھوں پر ایک تو کیا ہزاروں جانے قربان ماں کی خوشی پر عدالت اپنا فیصلہ سنانے جائے صاحب جائے صاحب میری بات سنیں خدا کے لیے آپ کو جو کچھ کہنا ہے کٹیرے میں آگے کہیے ڈی بی آپ تشریف رکھیں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار پھر پوچھ لے سائن خلیفہ صحیح سے سمجھ گیا بالکل صحیح سے خیال سے بڑی احتیاط سے بالکل ٹھیک ہے خلیفہ سائن یہ انجیکشن کہیں پہ بھی لگا دینا دنیا کی کوئی لپاٹری نہیں پتہ کر سکتی کہ کون سا زہر تھا زہر تھا بھی یا نہیں اور جسم پر کوئی نشان نہ پڑے ورنہ تم دونوں کی خالو دھیڑ دوں گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی ایسی نشانی ملے جس سے پتا چلے کہ وہاں کوئی آیا یا گیا جس طرح میں نے سمجھایا ہے بالکل ویسے ہی کرنا سمجھ گئے ٹھیک ہے صحیح جاؤ جاؤ چلو 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 کیا بات ہے سائن وہ سامیر سائن نے بھیجائے میں ابھیج باننا ہے بابا سائن کو میری تنی فکر کب سے ہو گئی کیا بات ہے یہ کیا بات ہے لگا 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 مجرد 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 المنزل ٹخوة مجرد مجرد افترام الهند 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 منطبـ الهند موسیقی یہ ہوا تھا اس دن جج سافت مجھ نے میں میرے کہنے پر محسن شاہ کو پتل کیا گیا تھا موسیقی آئیں بادشاہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں قاتل میں ہوں میں ذمہ دار ہوں سیندھل سیندھل تو سیندھل تو نے کیا کر دی اپنے مرشد کی محبت میں اپنے بادشاہ کے عشق میں زہرے عشق سے کبھی کو بچ سکتا ہے کیا چینا سے عوض عوض thousands � موسیقی تیچھے اٹ جاؤ دور ہو جاؤ میرے قریب نہ آئے کوئی میں کرامت ہوں صرف کرامت ہوں نا پیر نا بادشاہ نا سائی نا مرشد میں وہ ہوں جو تم ہو جو تم ہو اور تم ہو کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور تم اور اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف اللہ کے لئے اسی کو سب کچھ معلوم ہے جو مانگنا ہے اس سے مانگو تم لوگوں نے کیا بنا دیئے مجھے کیا بنا ڈال ہے دھوکے میں رکھا ہے مجھے میں بھی اجزان ہوں تمہاری طرح میں صرف ایک امسان ہوں کوئی فرق نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا میرے تو اپنے ہی ہاتھ کھا لی میں کیا کروں گا کسی کے لئے کچھ اگر مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگو اور کسی سے نہیں نہ میں پیر تھا نہ میں پیر ہوں نہ میری ماں پیر نہیں تھی مرادے پوری کرنے والا صرف وہ صرف وہ ہی مرادے پوری کرتا ہے اسی سے مانگو جو مانگنا ہے آج کے بعد یہاں کوئی منت مانگنے نہیں ہے اور اگر آئے گا تو فاتحہ پڑھنے آئے گا سجدے کرنے نہیں آئے گا سجدہ کرنا ہے تو صرف اپنے رب کے سچے دل سے معافی مانگو اپنے رب سے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اس کی سوا اور کوئی نہیں صرف اسی سے بھانگو بھول جاؤ مجھے پراموش کر دو میں جا رہا ہوں اصلی اور حقیقی زندگی کی طرف جہاں سب انسان برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرید نہیں میرے حق میں دعا کرنا اور مجھے ماف کرنا مجھے ماف کرنا مجھے ماف کرنا مجھے ماف کرنا مجھے ماف کرتا آپ اتزار کر دی ہم تزارت پر شروع گیا تھا جب میں پیدا ایتا موسیقی